اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دوا خانہ آج کال آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی حسبتال میں آپ چلے جائیں آپ کو پریگننسی کے جتنے بھی کیسیز ہیں نائنٹی فیصد کیسیز میں اپریشن نظر آئے گا اپریشن ڈاکٹر لازمی کرتا ہے اس میں ڈاکٹر کی بھی گلتی ہے اور مریضوں کی بھی گلتی ہے کیونکہ مریض پین برداشت ہی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اپریشن تک نوبت آ جاتی ہے اور اس کے بعد کے دیگر کئی مسائل ان کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا کوئی بھی حل نہیں نکلتا اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ جب اپریشن ہو جاتا ہے تو اکثر ماہوں کا دودھ ہی نہیں اترتا اور جن ماہوں کا دودھ اترتا ہے اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ بچے کو غزائی قلت ہو جاتی ہے بچے کی غزائی ضروریات پوری نہیں ہوتی دودھ کی کمی کی وجہ سے بچہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر ڈبے کا دودھ یا دوسرا کوئی دودھ لگا دیتے ہیں تو یاد رکھیں ماہ کا آلٹرنیٹ کوئی بھی دودھ ہو ہی نہیں سکتا چاہے گائے کا دودھ ہے ڈبے کا دودھ ہے کسی بھی قسم کا اچھے سے اچھا برینڈ کا دودھ بھی استعمال کریں تو وہ ماہ کے دودھ کا آلٹرنیٹ نہیں ہوگا آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جن ماہ کا دودھ نہیں آرہا جن ماہ کا دودھ کم ہے مقدار پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ اتنی زیادہ مقدار ہو جائے گی کہ دودھ سنبھلنے سے نہیں سنبھلے گا یہ دو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دودھ کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی ایک بیداری کند جس کو انڈین کڈز بھی بولا جاتا ہے بیداری کند اور ساتھ میں مصری کوزہ یہ دونوں آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے ایک پاؤ بیداری کند لے لیں اور ایک پاؤ مصری کوزہ لے لیں دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ کر ان کا صفوف بنا لینا ہے صبح و شام آدھی آدھی چمچ دودھ کے ساتھ ماں کو استعمال کروائیں سات دنوں کے بعد انشاءاللہ دودھ کی مقدار پوری ہو جائے گی اور اگر آپ یہ دیتے رہیں گے تو دودھ کی مقدار بڑھتی جائے گی تو جب آپ کو لگے کہ بچے کی غزائی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو آپ نے یہ بند کر دینا ہے دیتے جائیں گے دودھ بڑھتا جائے گا اس لیے جہاں تک آپ کو دودھ کی ضرورت ہے جتنی مقدار بچے کو ریکوائر ہے اتنا دودھ جب ہو جائے تو یہ میڈیسن بند کر دیں اگر دوبارہ قلت ہوتی ہے تو دوبارہ سے یہ میڈیسن آپ نے شروع کر لینی ہے دودھ کی قلت کی وجہ سے یا پھر ماں کو کمزوری ہے اٹھرا کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بچے لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں جو بچے لاغر اور کمزور ہیں ان کو بھی آپ نے یہی بیداری کند اور شہد یہ دو چیزیں ملا کے تھوڑی تھوڑی دینی ہے ایک گرام بیداری کند لے لیں ایک گرام آپ شہد لے لیں دونوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے بیداری کند کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے اچھی طرح سے کوٹ کے اس کا صفوف بنا لینا ہے اور شہد میں مکس کر کے یہ تھوڑا تھوڑا شہد یہ بچے کو چٹاتے جانا ہے جو بچے لاغر ہیں کمزور ہیں ان کی نشنما ٹھیک سے نہیں ہو رہی ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فاقہ ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگبان اللہ حافظ